کہا جاتا ہے کہ منگول کمانڈر نویان جب ایک شہر فتح کرنے کے بعد گلیوں بازاروں سے گزر رہا تھا وہاں موجود کچھ لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیتا اور کچھ کو معاف کر دیتا منگول فوجی لوگوں کی گردنیں دبوج کر نویان کے سامنے لے آتے وہ اپنے مشہور انداز میں ان کے جسموں میں خنجر گھومتا اور آگے بڑھ جاتا اچانک وہاں ایک آدمی نویان کے قدموں میں گر کر چیخنے لگا سپاہیوں کے اٹھانے پر وہ شخص نویان سے بولا حضور میرے جرم اتنے زیادہ ہیں کہ آپ چاہتے ہوئے بھی معاف نہیں کر سکتے میں نے لوگوں کو لوٹا ستایا برباد کیا آپ تلوار سے میری گردن کاٹ دے نویان ایک منٹ کے لیے رکا بچو کے ڈھول بجانے پر اس نے آنکھیں بند کی اور کچھ سوچنے لگا پھر اچانک اس نے تلوار آدمی کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا سپاہیوں کیا دنیا میں ایسا کوئی ہے جو اس مجرم کو بچا سکے سپاہی بلند آواز میں بھولے ہاں ایک جگہ ہے نویان غصے سے وہ کونسی سپاہی لاہور ہائی سپاہی